نبی سے محفت کرنے والے انہوں نے نبی کے پیداں پر خون عمل کرنا ہے اور اپنے عمل کے ذریعہ سے اسلام کی تبلیغ اور اشارت کرنا ہے اگر اس نبی کا حکم نہیں آیا تو آج تیری گردن ہوگی اور میری دباہ ہوگی یہ کم کہا ہے؟ بیٹا بات کو کہا ہے جب جب ہی ایسی باتیں ہوگی رہیں گے اللہ تعالیٰ اپنے معروف کی حسابوں کو سزائیں دیتا رہے گا جو اکار سے ذری رہے ہیں نبی اللہ ہم نکاح کر کے باہر کر دیں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم زندگی میں نبی اسلام اللہ علیہ وسلم کے عسرہ کے مطابق کر رہے ہیں this video present by mannur multi specialty hospital highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24 into 7 at baale hill circle ring road gulbalga انتہائی اقتصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے رکھوں گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو بھی باتیں کہنے کی توفیق دے اللہ اس پر اور ہم سب کو اس پر حمل کی توفیق دے آنے بھائی اور دوستو یہ جو جلسہ رکھا گیا ہے عزمت مصطفیٰ علیہ السلام کی موضوع پر اللہ حرک العالمین نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لئے بہت سارے انبیاء کرام کو بھیجا لیکن سب سے آخر میں اللہ حرک العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی رشد و ہدایت کے لئے مبعوث فرمائے آپ کا مقام یہ ہے کہ اللہ حرک العالمین نے زمین اور آسمان والوں میں سب میں اللہ حرک العالمین نے اپنے بات اگر کسی کا مقام و مرتبہ رکھتا تو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ حرک العالمین نے آپ کو جب سے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا اس وقت سے بہت سارے لوگیں سے پیدا ہوئے جنہوں نے آپ کی شان میں مستاقیاں کی اور سب سے پہلا مستاق ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ آق کا سگا چچا ابو لہب تھا لیکن اللہ حرک العالمین نے اسے ایسا ہلاک اور برپاد کیا کہ اس کو کفن دینے کیلئے اس کو دکھنانے کیلئے اس کے بچے بھی جلدی تیار نہیں ہوئے لہذا اللہ حرک العالمین کا یہ وعدہ کہ جب جب بھی ایسی باتیں ہوتی رہیں گے اللہ تعالیٰ اپنے معروف کے اسلافوں کو سزائیں دیتا رہے گا لیکن برادر علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر اشارت پرنایا کہ اولی اللہ علی رزت ولی رسول ہی ولی المؤمنین کہ حقیقت میں عزت تو اللہ کیلئے ہیں رسول کے لئے ہیں اور اہل ایمان کیلئے ہیں اس آیت کا اطس منظر وہ یہ ہے کہ غزوِ بنو مستلیب کے بعد جب اللہ کے نبی عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دینہ واپس آنے لگے تو اس موقع پر منافقوں کا سادار عبداللہ عبداللہ بن سلول نبی عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی غصاخی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لَيُقْ رَجَنَّ الْعَابْسُ مِنْ هَلْ عَظَمْ ہم عزت دارا اور مدینہ پہنچ کر کے جو موقع سے زلیل آئے ہیں نعوذ باللہ ہم نکاح کر کے باہر کر دیں گے جب یہ بات عبداللہ بن عبداللہ بن سلول کے فرزند کو معلوم ہوئی تو حضرت عبداللہ ان کا نام بھی عبداللہ کا بیٹے کا وہ مدینہ کے راستے پر آگر کے کھڑے ہو گئے اور جب باپ کا ادھر سے گزر ہوا تو پنے باپ کی گردن پر تروا رہ دی اور کہا کہ تولے نبی عصر اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصاخی کیے اور آپ کو غالی بھی اگر اس نبی کا حکم نہیں آیا تو آج تیری گردن ہوگی اور میری تروا ہوگی یہ کون کہہ رہا ہے بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو پیغام بھیجا کہ اپنے باپ کو چھوڑ تو ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو اور مسلمانوں کو قطر کر آ رہا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں لہذا یہ ہر دور میں ہوا اور یہ قیامت تک یہ چلتا رہے گا لیکن ایسی مستاخی کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے آپ کو مارا بھی آپ کو جادوگاہ کہا ساہر کہا مجنوع اور بھاگل کہا کیا کیا نہیں کہا لیکن جب مقافتے ہوا وہ سارے کے سارے مجیم آپ کے سامنے حاضر تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لوگے پر قیازی کا ثبت دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ جاؤ آج تم سب کے سب آزاد ہو اور تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس قوم کے لئے باگل یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ماردی خوئی فینہ لا یعلم کہ اللہ یہ لوگ نہیں جانتے ہی کہ میں کون لہذا اللہ تمہیں ہدایت ہے لہذا بھائی اور دوستو آپ ضرورت اس بات کی کہ نبی کی شان میں مستاخی کرنے والے لوگ کم ہیں مسلمانوں کے نبی کی عزت اور احترام مسلمانوں کیا دنیا کے ہر شخص کے آپ نبی ہیں اور نبی کا عزت اور احترام کرنے والے ہر مذہب اور ہر قوم کے اندر موجود ہیں اور ان کی تعداد زیادہ ہے لہذا میں بھائی اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور قدار اپنائیں آج مسلمان کے غیر مسلمان آج مسلمان کو دیکھتا ہے قرآن کو نہیں پڑھتا نبی کی سنت کو نہیں پڑھتا مسلمانوں کو دیکھ کر کے غیر مسلم فیصلہ کرتا ہے یہی اسلام کی تعلیم اور یہی ان کا دین ہے اگر ان کا دین یہی ہے تو ایسے دین سے ہم لا تعلق ہیں لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کی صیرت کو اپنائیں نبی کی زندگی کو اپنائیں میرے بھائی اور دوستوں آج ہم دیکھتے کہ ہماری شادی بیعہ دیکھئے نبی کے طریقے پر نہیں ہماری عبادتیں نبی کے طریقے پر نہیں ہمارے قائد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہمارے معاملات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر نہیں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ کے مطابق کر رہے ہیں میرے بھائی اور دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب تاجر تھے ایک واقعہ سنواتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب تاجر تھے اور آج صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کا مال بازار میں بیچا کرتے تھے آج صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے بازار میں دور دراز ملکوں سے لوگ سامان خلیدنے کے لیے آتے تھے اور ایک مرتبہ یمن کا ایک خبیلہ ہے یمن کا ایک قافلہ ہے وہ ایک ہفتہ دستیر رکھا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوٹ مدینہ کے بازار میں نہیں پہنچے کافی دنوں کے بعد نبی کے اوٹ مدینہ کے بازار میں پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام سے جانا پڑ گیا آن صلی اللہ علیہ وسلم نے بلان سے کہا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں ان میں سے ایک اوٹ لگا جو آدمی اس کو خریدے گا پتہ دینا کی اگر آن اس کی خیمت کم لینا یا اگر وہ چھوڑ دیئے نہیں لیے تو کوئی حج کی بات نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کدھر گئے تو لوگوں نے بتلایا کہ وہ ایمان کی طرف گئے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چار گھنٹا نہیں ہے چوڑیس گھنٹے کا سفر کیا ایک دن ایک رات ان لوگوں کو تلاش نہیں کی لی لہذا چوڑیس گھنٹے کے بعد ایک دن ایک رات کے بعد وہ قافلہ آن کو ملا آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلِ بابوں سے کہا کہ دیکھو یہ اوٹ میرے ہیں اور اس میں سے ایک وہ لگنا ہے میرا غلام بتانا بھول گیا لہذا آپ اس کی قیمت کم دیں یا میرا یہ اوٹ واپس کر دیں اور اپنا پیسہ لے لیں میرے بھائی اور دوستوں اور لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قط کو واپس کر دیا اللہ کے نبی نے کر کے چلیا ہے جب اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت و رسالت سے سرپراس کیا اور یمن تک کی یہ بات تہنچی تو یمن کا وہ قاقرہ دوبارہ مکہ آیا اور مکہ آنے کے بعد وہ سارے کے سارے لوگ جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پا کلمہ پڑھتے ہیں اور بیعت کر لیتے ہیں دائرِ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے آقا میں یہ کہا تھا مالک نے کہا تھا کہ مدینہ جو مکہ جانے کے بعد تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوٹ خریدنا کسی اور کے نہیں خریدنا کیونکہ آپ کے بارے میں یہ مشہور ہو چکا تھا کہ آپ امانتدار ہیں آپ سچے ہیں کبھی دھوکہ نہیں دیکھتے کبھی جھوٹ نہیں بولتے میرے بھائیوں اور دوستوں آپ کا یہ اخلاق جو آپ نے ان نبیوں کے سامنے پیش کیا تھا یہ آپ کا اخلاق ان کے اسلام لانے کا سبب بنتا ہے لیکن آج ہم مسلمان ہیں ہم بھی کاروبار کرتے ہیں اور لوگوں کو کس طرح سے اندھوکہ دیتے ہیں مارکی میں کیسا ہم کاروبار کرتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں ہمارے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر کے آج کوئی ہمارے قریب نہیں آ رہا لہذا ضرورت اس بات کی کہ اگر حقیقت میں ہم مسلمان ہیں نبی سے محفت کرنے والے تو نحب نبی کے پیغام پر خون عمل کرنا اور اپنے عمل کے ذریعہ سے اسلام کی تولیغ اور اشارت کرنا ہے آخری بات ہے ختم کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں اور دوستوں آپ نے ارشاد فرمایا کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ مجھے نبی سے محفت نہیں ہر مسلمان کا یہ دعویٰ ہے وہ کسی بھی مختبع فکر سے ہو لیکن اس کا دعویٰ ہے کہ میں نبی سے محفت کرتا ہوں اللہ کے نبی سے ہم نے کہا اس زبان سے کہلیں نہ کہ میں نبی سے محفت کرتا ہوں محفت یہ نہیں ہوتی ہے محفت تو یہ ہے کہ تم میرے طریقے کو پناو میرے سنت کو پناو میرے قمودات کو پناو جیسے میں نے عمل کیا ہے اس کو اپنی زندگی میں اتارو میرے بھائی اور دوستوں ہمیں چاہیے کہ حبی کی سنت کو اپنائیں اور یاد رکھو اپنے صرفوں میں ہم اتحاد کو پیدا کریں اختلاف اور انتشار سے ہم بچیں اور اگر عزت اس نیا کے اندر ہمیں ملنی ہے اور آخر میں بھی شرک رو ہوا چاہتے ہیں تو یاد رکھو اسلام کے بغیر عزت ہم کو نہیں بھی سکتے ہیں کہ تم ہی کامیار ہوگے سر بلندر ہوگے شرط یہ ہے کہ تم مکمل ایمان والے بن جاؤ لہذا جب تک ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوں گے یاد رکھو کامیابی ہمارے قدم رسی نہیں کرے گی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان چند باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق دے آمین تقبلیار رکھو اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ عزت ہم